اسلام علیکم ہلو گائز میں بھول گارمان میں بھول گارمان آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم اتھنٹک ریاکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے چینل پر سواگتہ ہے ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی اتھنٹک ریاکشن ویڈیو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یونی اپنا فیار دکھاتے رہیں چلو دیکھتے ہیں ویڈیو بھئی آج کرکٹ کے ریلیٹیڈ ویڈیو ایشیا کا بھی ہمارا نزدیک ہے اور یہ ٹاپ ٹیم ریکارڈ ہیں دیکھتے ہیں بھی ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں اپنا ریکشن کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جسے لوگ کیولے کھیل کی طرح نہیں بلکہ اکتہار کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ کیول اسے انٹریس کے لیے ہی نہیں دیکھتے بلکہ ان کی تو اس سے فیلنگز جوڑی ہوتی ہے یہ کھیل آڈینس کو ہمیشہ باندھ کے رکھتا ہے اسپیشلی تب تو ضرور جب پچھ پر اپنا فیوریٹ پلیئر ہو اس کھیل میں روز ریکارڈز بنتے اور ٹوٹتے ہیں پر کچھ ریکارڈز ایسے ہیں جو توڑنا تو دور ان کے آس پاس بھی پہنچنا مشکل ہے یہ ریکارڈز اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیئے گئے ہیں اب اگر آپ کو بھی کرکٹ سے پیار ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ان ریکارڈز کے بارے میں آپ کو جاننے میں بھی کافی انٹریسٹ ہوگا تو چلیے آپ کی کیریوسٹی پر فل سٹاپ لگاتے ہوئے جانتے ہیں ٹاپ ٹین آن بریکبل ریکارڈز ان کرکٹ ہسٹری نمبر ٹین میڈن ٹی ٹوینٹی سوپ آور کرکٹ کے میدان میں جب کھیل کے کچھ آخری آور رہ جاتے ہیں تو سٹیڈیوم میں بیٹھی آڈینس کے دل کی دھڑکنیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں ماملہ طور گرم تب ہوتا ہے جب بات سوپر آور کیا جائے یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے پر ہم آپ کو آج اس کے نہیں بلکہ میڈن ٹی ٹوینٹی سوپر آور کے بارے میں بتائیں گے جو دو ہزار چودہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جی ہاں کریبین پریمیر لیگ کے دوران جب ریڈ سٹیل اور گویانا آمازون واریرز کے بیچ سوپر آور کی نو بتائی تو سنیل نارین نے جو بولنگ کی وہ دیکھنے لائک تھی سنیل نارین ویسٹ انڈیر سپینر ہے جنہوں نے سوپر آور کو میڈن سوپر آور میں کنورٹ کر دیا انہوں نے اپنے پورے آور کے دوران گویانا آمازون واریرز کی طرف سے کھیل رہے این پورن کو ایک بھی رن نہیں لینے دیا اور جب انہوں نے سکس مارنے کی کوشش کی تو انہیں کیچ آؤٹ ہونا پڑا بس پھر اس میچ کے بعد سے ہی سنیل نارین نے اپنے نام میڈن ٹی ٹوینٹی سوپر آور کا ریکارڈ درس کروا لیا جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر نائن نائنٹین وکٹس انہیں ٹیسٹ میچ کرکٹ کے اتحاس میں کئی ریکارڈز بنے پر جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑا خاص ہے کیونکہ یہاں ایک ہی بولر نے پورے ٹیسٹ میچ کے دوران نائنٹین وکٹس لیے جو آج تک اور کوئی نہیں لے پایا نائنٹین ففٹی سکس میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ کا ٹیسٹ میچ تو آج بھی نیا سا لگتا ہے کیونکہ یہی وہ سمیہ تھا جب انگلینڈ کے بولر جم لے کر نے آسٹریلیا کے خلاف پانچ یا دس نہیں بلکہ 19 وکٹس لیے تھے جس کے بعد ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لوگوں میں امر ہو گیا اس میچ کے دوران انہوں نے کل 68 اوورز بول کیے اور ریکارڈ بنا دیا وہ بات الگ ہے کہ ان کا ریکارڈ بنانا آسٹریلیا پر بھاری پڑا 2018 میں پاکستان کے بولر یسیر شاہ نے اس کی برابری کرنے کی کوشش کی تھی پر فیل ہو گئے انہوں نے پورے ٹیسٹ میچ میں 14 وکٹس لیے تھے جو ریکارڈ سے کافی پیچھے ہے نمبر 8 200 ٹیسٹ میچز کےبل 16 سال کی عمر سے ہی کرکٹ کے میدان میں چوکوں اور چھککوں کی برسات کرنے والے سچن تندل کر پہلے اور آخری وہ انسان ہے جنہیں کھیل جگت میں بھارت رتن ملا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم میں یوگدان دینے والے سچن نے اپنے دنوں میں کئی ریکارڈز بنائے اور توڑے پر ان کا ایک ریکارڈ جو آج تک کوئی نہیں توڑ پایا ہے وہ ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والا سچن تندل کر پوری دنیا کے وہ پہلے اور اکیلے ایسے شخص ہے جنہوں نے اپنے چوبیس سال کے کرکٹ کریر میں پورے دو سو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں انہوں نے سال 1989 سے لے کر 2013 تک اپنی دھماکیدار پرفارمنس سے کیول بھارتیوں کا ہی نہیں بلکہ ادھر کنٹریز کے لوگوں کا بھی خوب پیار پایا جس کی بدولت یہ آج بھی ینگ پلیئرز کو گائیڈ کرنے سے کبھی نہیں چوکتے ویسے ان کے اس ریکارڈ کو چیز کرتے ہوئے کیول ایک پلیئر اس نمبر کے قریب آیا ہے اور وہ ہے رکی پونٹنگ جو اس سمیں آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچ ہے انہوں نے اپنے کریئر میں کل 168 میچز کھیلے ہیں نمبر 7 1,347 international wickets کرکٹ کے کھیل میں جس طرح سے ایک بیٹسمن کی سکسس اس کے میکسیمم رن سے لگائی جاتی ہے اسی طرح ایک بولر کی سکسس کا ریٹ بھی اس کے ٹوٹل نمبر آف وکٹ سے لگایا جاتا ہے اور اس مور وکٹ مور سکسس کی ریس میں تو شری لنکن کرکٹر مطایا ملی دھرن اوال آیا ہے جنہوں نے اپنے یادگار کرکٹنگ کریر میں کمال کی پاری کھیل رٹائیمنٹ لے لیا انہوں نے 800 وکٹ 133 ٹیسٹ میں 534 وکٹ 350 ODIز میں اور 13 وکٹ 12 T20ز میں لیے جس کے بعد اس کا ٹوٹل لگایا جائے تو وہ کل 1,347 international وکٹ نکل کے آتا ہے جو seriously unbelievable ہے ان کے ایسے ہی کئی اچیومنٹس کے لیے انہیں ICC کرکٹ ہال آف فیم کا میمبر بھی بنایا گیا ان کے بعد اس نمبر کے قریب پہنچنے والے Australian ٹیم کے پلیئرز رہے شین وان تھے جنہوں نے کل ایک ہزار ایک وکٹ لے کر کرکٹ کے میدان کو ہمیشہ کے لیے الویدہ گہ دیا نمبر سیکس ٹیسٹ کریئر بیٹنگ ایوریج آف 99.94 کھوڑوس ٹو سر ڈون برادمن یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کرکٹ کے اتحاس میں وہ کر دکھایا جو آج تک نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی شاید کوئی کر پائے گا انہوں نے اپنے جیون میں کئی ریکارڈز بنائے ان کا ہر ایک میچ دیکھنے لائے تھا ینگ کرکٹرز کے لیے تو یہ بھگوان تھے انہوں نے اپنے کرکٹ ٹیسٹ کریئر میں جو بیٹنگ ایوریج بنایا وہ وشواس سے پڑے ہے یہ آج بھی اپنے 99.94 بیٹنگ ایوریج کے لیے جانے جاتے ہیں سر ڈون برادمن نے 52 میچز 6,996 رنز ریکارڈ 29 سینچوریز with 13 50's کے ساتھ پہلے کرکٹ ان کی اچھیومنٹس ہی تو ہے جن کے کارن آج بھی ہم ان کا نام دھورا رہے ہیں ڈون برادمن کا وہ پل آج بھی یادگار ہے جب انہوں نے کیول 3 آور میں سینچوری بنا دی تھی انہیں کرکٹ جگت میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے نائٹ ہڈ کی اپادی سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے سچن تندلکر نے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں موس سینچوری کا ریکارڈ اپنے نام درز کیا ہوا ہے پر فرس کلاس کرکٹ میں تو یہ اپاد ہی کسی اور کے نام درز ہے جی ہاں فرس کلاس کرکٹ میں انگلینڈ کے کرکٹر اور اپننگ بیٹسمن سر جیک ہاپس نے اب تک سب سے زیادہ سینچوری بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے انہوں نے اپنے کرکٹ کریر میں کل 199 سینچوری لگا آنے والے ینگ پلیئرز کے لیے ایک کافی ڈیفکل ریکارڈ سیٹ کر دیا جسے اب تک تو کوئی نہیں توڑ پایا ہے اور آگے بھی آثار کم ہی ہے لیجنڈ جیک ہاپس نے 199 سینچوری کے ساتھ 18 تیس سینچوری بھی لگائی انہوں نے اپنے پورے کریر میں 834 ماچز کھیل کل 61,760 رن سکور کیے ہے جس کا ایوریج 50.70 لگایا جاتا ہے جیک ہابز نے 1905 سے لے کر 1934 تک پوری 3 ٹیمز کی طرف سے کرکٹ کھیلا ہے آج بھلے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کے ایچیو منٹ سدا سدا کے لیے کرکٹ کی ہسٹری میں درز ہو گئے ہے ہم انٹرنیشنل وکٹ ریکارڈ جس میں سب سے زیادہ وکٹ اپنے نام کرنے والے انگلین کے پلئئر wilfred روڈز ہے جنہوں نے ٹوٹل 4204 وکٹ اپنے نام کر ریکارڈ بنا دیا جسے توڑ پانا کسی بس کی بات نہیں یہ اپنے 30 سال کے کریئر میں کئی ریکارڈ دھڑا دھڑ بناتے گئے روڈز نے انگلین کی طرف سے 1899 سے لے 1930 تک پورے 58 ٹیسٹ میچ کھے لے جس میں انہوں نے 127 وکٹ لیے اور 2325 رنز بھی بنائے جس کے بعد یہ پہلے ایسے انگلیش من بنے جنہوں نے ڈبل 1000 رن بنائے آج سالوں بعد بھی لوگ انہیں کمال کی پرفارمنس اس کے لیے ہی یاد کرتے ہے ہم بھارتی ہمیشہ سے ہی ہر چیز میں آکے رہے ہے بات چاہے کسی بھی فیل کی ہو جیسے اس لسٹ میں ہی دیکھ لیجئے ہمارے دیش کے ینگ یا اول کوئی بھی پلیئر ہو سبھی نے جم کا ریکارڈ بنائے ہے اب سچین تندلکر کے بعد اس لسٹ میں روحط شرمہ کا نام آتا ہے جنہوں نے آج سے قریب پانچ سال پہلے کرکٹ کی ہسٹری میں ایک ایسا ریکارڈ بنائیا جو آج تک نہ تو کبھی توڑا گیا اور کبھی شاید کوئی توڑ پائے انڈیان بات سمن روحط شرمہ وہ پہلے اس کے بعد سال 2014 میں انہوں نے شری لنکا کے ہی خلاف سیکنڈ سینچوری لگائی جہاں یہ 264 رنز کے ساتھ اپنی سیکنڈ ڈبل سینچوری لگانے میں کامیاب رہے نمبر 2 ورلڈ کپ ہیٹ ٹرک ونز کرکٹ کی دنیا میں ویسے دیش ویدیش اپنے میچز کراتے ہی رہتے ہیں پر یہاں جو سب سے زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ ہے آئی سی سی ورلڈ کپ جہاں جو دیش جیتتا ہے اس کی دیش ویدیش میں تاریف کے پل باندے جاتے ہے جس نے آج تک ٹوٹل 5 ورلڈ کپ جیتے ہے جن میں سے انہوں نے اور کمپیٹیشن بہت ٹاف پر آسٹریلیا نے تین بار لگتار اپنے نام ورلڈ کپ کی ٹروفی کی ہے جو واقعی کابیل تاریف ہے انہوں نے سال 1999 میں سٹی ووف کی کی مائنے بہت بڑے ہے کیونکہ جہاں چیون کی شروعات میں ہی آج کل کی ینگ سٹرز جنہوں نے اپنی بڑھتی عمر کو کنارے کر پوری طرح سے اپنے سپنوں کو جی 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 آپ ڈاکٹر ویلیم گلبرٹ گریز کی بات کر لیجئے جنہوں نے 1899 میں 50 سال کی عمر میں بھی اپنے دیش کی طرف سے کی جہاں آج کل 40 سال کی عمر میں کرکٹ سے ریٹائیمنٹ لے لیتے ہے وہاں انہوں نے 50 سال کا ہو کے بھی اپنی ٹیم کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ انگلینڈ کے کافی بڑے اور شاندار کرکیٹر رہے جنہوں نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے بہت کچھ کیا یہ انکی زندگی کا آخری ٹیس کرکٹ تھا جو انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلا اس کے بعد انہوں نے آرچی میکلیرن کو اپنی کیپٹنسی سوب دی تھی ڈاکٹر ویلیم کے بعد کسی بھی کیپٹن نے آج تک اتنی زیادہ عمر میں کیپٹنسی نہیں کی ہے جس وجہ سے یہ ریکارڈ ابھی بھی کائم ہے کھیل کے میدان میں بنا ہر ریکارڈ اپنے آپ میں ایک achievement ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ریکارڈ چھوٹا ہے یا بڑا فرق پڑتا ہے اس انسان سے جس نے اپنی محنت کی چلتے سے بنایا تو آج کے کلاس بھائی ہمیں تو کمال ہو گئے یا کمال ہو گئے ہمیں تو اتنے ریکارڈ کا پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مین ریکارڈ کا پتہ تھا جو ہمیں ہاریہ کرکٹ میں دیکھی جاتی ہے تو اکثریت میں جو ریکارڈ ہے وہ فرد کلاس میں اور پرانے ریکارڈ کبھی بھی بھی سکتا کوئی بھی توڑ سکتا توڑ نیرے خیال میں میرے 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 ریکارڈ وہ بھی 64 67% وہ تو بابر آدم کا ہی چل رہا ہے وہ تو نارمل ہے نا بیست من جو آگے جاگر جیسے ویرات کولی صاحب اپی سلاف چل رہے رہے ہیں بابر آدم بھی جاگر سلاف اوڑلی دھرن نے کام کیا میں کہتا ہوں وہ تو کس نے بنی کیا تیرہ سو ڈکٹس میں بہت تو ہو سکتا ہے بہت مشکل ہے جو 99 کی بیٹنگ ایورج ہے وہ تو نا ممکن ہے وہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح دور میں اور جو ہمارا انگرائن ڈرائن ڈرائن نے بھئی ایک کمال کر دیا ہے کوئی منہ سو سمجھ سپر اوڑ میں میڈن اوڑ نکالنا وڈکٹ بھی نکالنا ہمارا شویب اکتر صاحب کا ایک ریکارڈ جس ہوا ہے وہ پتہ نہیں سپیڈ کا وہ بس کہیں گے ایسے ریکارڈ ہے جس طرح روت شرما نے 264 رنز بنائے وہ بھی بتایا گیا نہیں بتایا گیا اس کے پاس بلین لارہا ہے جو چانس ہو بنائے کافیل ریکارڈ ہے میں تو کہتا تھا جو بھائیز آپ نے ویڈو بنائی ہے سارے اس میں سارے ریکارڈ کے پاس اور جو مین میں ریکارڈیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے وہ بہتر ہوتا ہے یار سب سے لام با چھٹے کے ریکارڈ یہ جو آف شاہر فیدر نے لگا سب سے تیر تری سینسری کا ریکارڈ نہیں جو اپنا آشت میں بنائی ای بی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈیر نے سب سے زیادہ رنگ بندے ہیں روڈ شرما کا میں کہتا ہوں اون کلاس جو روڈ شرما کی بیٹنگ ہے نا دل کرتا ہے بھئی دیکھتے رہ جائیں گے اتنے ایشنام میں ہے بھی روڈ شرما کیپٹن ہے بھائی ایشنام میں ویرادکولی بھی ہے ویرادکولی بھی ہے انڈیا کی بہت سٹراؤنگ ٹیم ہے اس وقت مقابلہ بہت سخت ہوگا انڈیا کی ٹیم سے میس ہے سب ملے کل میچ ہے اس ٹائس ہے نا بھرما اور ہماری طرف سے شہین شاہ فریدی بھی ہے جو بالنگ دونوں ٹیم کی ہے نا میر بالر وہ بار ہو چکے ہیں اب بیٹنگ پر اور سپن پر فاس کا اتنا رول بھی نہیں ہے جس فرید بھو مرا میرا فیوریٹ بالر ہے بھائیس ہی بھی یہ دور جو جا رہا ہے میں کہتا ہوں پوری ہسٹری میں انڈیا کی ہسٹری میں ایسا بالر نہیں ہے بھائی بالر وہ ہی ہے نا رکسار بھائی سیم اکرم دیکھیں جو چھوٹا سٹارٹ لیتا تھا نہیں میں بالر اس کو کہتا ہوں جس کو بیس مین کو دہشت ہو بالر کی اور جو بھوڑا ہے نا اس کی دہشت ہے بھی بیس مین پر کسی وقت بھی وہ وکٹ نکال سکتا ہے ایسے بالر ہونا چاہیئے میں کہتا ہوں پوری انڈیا کی ہسٹری میں اور سب سے بڑی مہین چیز ہوتی ہے ایک بالر ہوتا ہے وہ شوکی مارتا ہے اپنے یہ مطلب کرتا ہے لیکن بھوڑا میں یہ چیز بہت کام دے کیا ہے میں شوکی کی بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایک بالر ہے حارس روک صاحب حسن علی بھی اوور ایکٹنگ کرتا ہے شہین بھی کرتا ہے شہین بھی کرتا ہے جو حارس روک کرتا ہے میں کہتا ہوں بہت بے وکوف جیسا بالر ہے اتنی اوور ایکٹنگ کرتا ہے جیسے کوئی اس نے قلعہ فتح کرتا ہے چھوٹا تھا بالر بھی اوٹ کر لینا ایسے وہ ریکٹ کرتا ہے جیسے وہ اپنا کوئی ایسے قلعہ فتح کر کر آیا یا مجھے بالر کے اسٹری میں سب سے زیادہ پساند جو بالر تھا شہابون ہے شہابون ہے یا اس نے کبھی بھی سیلیبریشن نہیں کیا کبھی ہی ہو شہازو نادر کی ہی ہو اس کا ریکشن کبھی نہیں مہندر سنگھ دھونی کا نام دیکھو نا مہندر سنگھ دھونی کا نام دیکھو نا اوڑی کرکٹ کی ہسٹری میں اس کا نام امر آ رہی بس بلا سکتا ہے مجھے میں بالر کی بات کر رہاں بھی جو زیادہ اوور ایکٹ نہیں کرتا مدہم سے رہتا تھے شہین باون ای نیوز آئی کولٹی اوڈ مائیڈ ہے نا کرکٹ کی ہسٹری میں وہ ایم ایس دھونی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا ذہن ہے نا ایسا کیپٹر میں تو کہتا ہوں بھی نہیں ہے پوری ہسٹری میں نہیں کیپٹر نہیں رکھی پاؤنڈنگ بھی بہت ہے ان سے اچھے کیپٹر نا یہ بات بہت ہی ہے حق کی بات کر رہے تو رکھی پاؤنڈنگ ان سے کافی اچھا ہے جیسی کیپٹری رکساد بھائی ایم ایس دھونی کر چکی ہے نا اور جس کی دہشت ہے پورے کرکٹ کے صرف اس لحاظ سے مشہور کہ وہ آہر پر کھول رہتے ہیں وہ بہت شکل رہتے ہیں لیکن رکھی پاؤنڈنگ اگر رکھی پاؤنڈنگ میں بات بتاتا ہوں رکھی پاؤنڈنگ صاحب کو اس وقت بھائی اس کی ٹیم اتنی سراؤنگ تھی وہ بارہ سال آپ کو بتایا نہیں بارہ سال وہ گھمرانی کرتے رہے ہیں ایسے وہ کپٹان نہیں جیسے انڈیا میں پائے امیس دھونی لے کر آیا اور انہی چاہے تھے وہ ایک بہت اچھے ہیں لیکن اگر کمپاریسن دونوں میں کروں تو رکھی پاؤنڈنگ ہار جیت پر نا کمپاریسن اس کی پر فارمس پر کریں ہار جیت بھی کپٹان پر بھی ہوتی ہے نا مزید پر اسٹیڈیا کی ٹیم بڑی ٹاوکلا لیکن کپٹان سے بہت زیادہ میں میری امیس دھونی کو نمبر ون پر رکھتا ہوں رکھی پوائنڈنگ ہے میرے تم فرور پلیر بھی امیس دھونی ہے اور وہ بہت اچھے پلیر بھی ہیں سب سے میری سپورٹ شپ وہ شپریٹ ہے وہ حقیقت میں سپورٹس مین ہیں جو ہونا چاہیے لیکن اگر میں کپٹن سی کی بات میں مہندرہ سے دونی بھی بہت اچھے پلیر ہیں میں ان کو رکھی پاؤنڈنگ پر ترجی نہیں یہ اپنا یہ اپنے ویو کی باہر بہت بڑے پلیر ہیں ایسی کرکٹ ہے نہیں مرات والی سے گزرے ہیں پہلے سچینٹ انڈولکر وہ گزرے ہیں جو کرکٹ ہاریت ہو اس کو کپٹنی اس کو نہیں ٹھیک آئی انڈیا کی کیپٹنی میں انڈیا کی ٹیم کوئی بھی بڑی ٹرافیر نہیں جیت سکی اور جو ایم ایس دونی ہیں وہ چیمپنٹا بھی جیتے ہیں وارڈکا بھی جیتے ہیں انہوں نے کافی انڈیا کا نام اور سچینٹ انڈولکر کا جو ریکارڈ 18000 اس کا وہ بھی بھول ہے وہ تو بھگوان ہے انڈیا کی کیس کرکٹ ہے ابھی تک اس کے بعد اس کے بعد انڈیا میں سچینٹ انڈولکر کا وہ بھگوان کی طرح سمجھتے ہیں مرکرن کے بھگوان ہے انڈیا کی رب رب میں بھی 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 ہوئی ہے وہ تب مہنچ آیا ہے کل 28 جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گی 28 پہ یوکو کیلے کل اپلوڈ ہو گی تسیلے مہنچ ہے آج کیسے بھگوانی کا 23 ہے عکال مہنچ ہے پاکستان انڈیا سے جو میں ات کرنیا جو ٹیم ورک کرے گی جو ٹیم ٹیم ورک کرے گی میں کہتا ہوں کہ جو ua کی نا کنڈیشن ہے نا اس میں سپن کا رول بہت رہے گا کہ جس کی سپن اچھا ہے وہ میں جیتے گا پاکستان کی بھی بیٹنگ فارم میں ہے انڈیا کے تو پہلے اچھی ٹیم ہے بھئی ان کے جسپرید بومرا صاحب ہمارے شہین بہت رہے ہیں اور یہ آپ کی بات ہی ہے جو میند کرے گا بہت جیتے گا جو ٹیم ٹیم ویڈ کر رہے ہیں وہ جیتے گا جو پرنشر نہیں دے گا جو سپن کا بہت رول رہے گا تو ابھی کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو چھوئے گئے ہوگے یہ ویڈیو چھوئے جیتے ہیں تمہا چاہئے کو ضرور سپسکرائب بھی ہے دلتے ہیں این ویڈیو میں سنیٹ آمز رہاں تب تک نیجر جیازت اللہ بیس